بسم اللہ الرحمن الرحیم موزے صافی عزرات میرے پاکستانی بہن بائیوں السلام علیکم آج کی پریس کانفرنس کا مقصد لورلائی میں رونما ہونے والے افسوسناک واقعے سے متعلق آپ کو چند اقائق سے آگاہ کرنا تھا حکومت بلوشتان واقعہ میں پروفیسر اماناللہ لونی صاحب کی جانباک ہونے پر افسوس کا اظہار کرتی ہے اور لوائکین کے غم میں برابر شریک ہے اور ہم انہیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کے محروم کی موت ہوئی ہے انشاءاللہ اس کے تمام اقائق تمام چیزیں ہم قوم کے سامنے رکھیں گے جس طرح پہلے دن سے ہی آپ میڈیا والے دوست وہاں کے عوام وہاں کی انتظامیہ وہاں کی پولیس اور چیز گواہ ہے کیمرے ہیں آپ ان کو کیمرے میں لوگوں کو دکھائیں کہ یہ کس طرح واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد ابھی ایم ایس ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کو ان کی جو میڈیکل رپورٹ ہیں اس کے آنے تک ہمارے ابھی پولیس کے کچھ بائی چند دن پہلے دیشتگردی کا شکار ہو گئے تھے ہم ان کے غم منا رہے تھے ان کی تحقیقات کر رہے تھے ان کے قاتلوں کا پیچھا کر رہے تھے اس بیچ میں آپ آکر ریاست کے لیے کچھ اور مسئلے درنے کی صورت میں اگر ایک پاکستان ایک بنانا سٹیٹ نہیں ہے اس کا ایک قانون ہے اگر میرے اوپر بطور وزیر داخلہ یہ کوئی پابندی لگاتا ہے تو میں اس پابندی کا پابند ہوں کہ اس کے مطابق چلوں اگر مجھے اس میں کوئی اختلاف ہے تو میرے ادھر عدالتیں ہیں کوٹس ہیں میں ان پر جاؤں ہمارے یہاں ایک سیاسی جماعتوں نے ایسا ایک معاول بنا دیا ہے کہ ہم اپنے شہدہ کو سیاست پر استعمال کرتے ہیں ریاست کے خلاف استعمال کرتے ہیں کھل سے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کوئی گاڑی سے آرام سے گزر رہا ہے ریاست روک بھی نہیں رہا ہے لیکن ریاست کو برے الفاظ سے یاد کیا جا رہا ہے ابھی آپ لورلائی کا انسیجنڈ دیکھیں آپ کے پاس خیمرے ہیں وہاں سے یہاں تک جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے ریالٹی کی بیسز پر ہو رہا ہے اور لوائیکین کے سامنے ہو رہا ہے حالانکہ لوائیکین کا پریشر تھا کہ لورلائی میں ہم پوسٹ مارٹم کرنے نہیں دیں گے اور اپنے مروم کو ادھر ہی رکھیں میں نے کہا نہیں پوسٹ مارٹم کے لیے ضرور لانا ہے تاکہ ہم اقائق تک پہنچ سکیں اس کے بعد ادھر آپ کے پی ٹی ایم جو ایک پشتون تحفظ مومن کے نام سے ایک تنظیم اپنے آپ کو کہتی ہے اس کے پارلیمانی رکن ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں کیا انہوں نے اسمبلی میں یہی قانون سازی سیکھا ہے کہ آپ کے وجہ سے ریاست نے اگر کہیں پابندی لگائی ہے تو آپ زبردستی آنے کی کوشش کرو تاکہ ریاست کی طرف سے کوئی قدم اٹھایا جائے یا آپ ریاست کے رٹ کو چیلنج کرو تو جس طرح ایک قاوت ہے کہ ریاست جو ہے ماں ہوتی ہے کل میں اپنی تمام فورسز کو تمام انٹیلیجنس اداروں کو سلام پیش کرتا ہوں جو امہ وقت تیار تھے کہ اماری قانون کی جو وہ نیمانی گئی ہے اس پر ہم ایکشن لیں گے لیکن وہی ہم نے پھر جو ریاست ماں ہوتی ہے اس کا کردار ادا کرتے ہوئے ان لوگوں کو نماز جنازہ بھی پڑھنے دے دیا پھر اپنے ڈی سی ایس پی صاحب کے اس میں ہم نے ان کو بیج دیا تو ابھی تک ڈاکٹر صاحب بھی ابھی آ جائیں گے جو ڈاکٹر کی ریپورٹس آئی ہیں وہ بھی آپ سامنے رکھ لیں ابھی شہید ہمارے دس پولیس والے شہید ہوئے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا ہوتا ہے آج میں آپ لوگ کو اپنی دل کی باتیں بتاؤں مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے دس لوگ لورلائی میں شہید ہوئے نہ پی ٹی ایم نے اس کا نماز جنازہ غائب پڑھا نہ کسی اور پارٹی نے اس کا جنازہ پڑھا نہ آپ تاجران نے ان کے لئے یہوں میں سوک منایا جو ہماری دشمن کی فیور میں جاتا ہے ہم لوگ اسی چیز کو پھروان چڑھاتے ہیں ایک ایک سانے کے ساتھ آپ اپنی فورسس کے کو تین تین سانیات میں تین تین مشکلات میں ڈال رہے ہیں آپ ایک دفعہ میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں قوم کا ارباشندہ جو فورسس پر آتھ اٹھاتا ہے وہ ایک مرتبہ جا کر شہدہ یادگار یادگار شہدہ پشاور میں اور یادگار شہدہ کوئٹہ میں جائے کہ آج اگر آپ لوگ کی دکانیں جو ہمیشہ پہلے ہفتے میں دو تین دن بند ہوتی تھی آج آپ کی دکانیں ماشاءاللہ کھلی ہیں تو وہ فورسس نے جان دے کر کلوایا ہے اس میں فورسس کے لوگ شہید ہوئے ہیں تو آج آپ لوگ الحمدللہ اپنا کاروبار کر رہے ہو یہی طریقہ کار یہی دیشتگردی کا طریقہ کار ہمارے بلوچ بائیوں کے ساتھ کھیلا گیا جن کے پاس آج صرف بلوچوں کے پاس دونوں طرف سے لاشوں کے سوا کچھ فائدہ نہیں ہوا میرے میں وہ والدین نظرات جن کے بیٹے اس قسم کے ذہنیت رکھتے ہیں میں ان کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو کم از کم جس پارٹی میں جس میں سیاست کر رہے ہیں ایک چیز ہوتا ہے سٹیٹ جس کو ماک آ جاتا ہے اس کے اداروں کو اس کو اگر کمزور کرنے کا کوئی راستہ جا رہا ہے تو اس میں سیول سوسائٹی ہماری جو ہے تاجر برادری ہماری صحافی ہماری میڈیا کے دوست سب کو چاہیے کہ وہ اپنے ریاست کے ساتھ کڑے ہوں لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ریاست جب آپ لوگوں کے لیے شہادت دیتی ہے تو آپ لوگ کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا ہے جب ریاست کے خلاف کوئی بھی ایک مہم شروع کی جاتی ہے اس میں پارٹیز بھی اس کا وہ ساتھ دیتے ہیں ابھی تک اس مروم کو دو دن ہوئے ہیں اس کا پورٹ مارٹرم ریپورٹ آنا ہے آپ اس تک سبر کریں اگر اس تک گورنمنٹ کی کوئی گورنمنٹ کا کوئی ادارہ بھی ملوث پائے جاتے ہیں اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جس طرح پروفیسر لونی صاحب ہمارے ایک شہری تھے اسی طرح پروفیسر بھی ہمارا شہری ہے لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے میں کہوں بیرونی آقاؤں کے کہنے پر اگر ادھر شیشہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو فوراں ریاست کو گالیاں دی جاتی ہیں ریاست کے اداروں کو گالی دی جاتی ہے اور ایک مہم چلائی جاتی ہے آج میں بلوچتان حکومت کی طرف سے بحیثیت وزیر داخلہ آپ سب کے سامنے صافیوں کے سامنے یہ انشور کرتا ہوں کہ کھل ہم نے ایک جو پلین تھا ایک فساد مچانے کا اس فساد میں اپنے نوجوانوں کو لوگوں کو دہشتگردی سے بچانے کے لیے ہم نے اپنے قانون ریلیکس کر کے ان بندوں کو خود بورڈر تک پہنچا دیا لیکن آئندہ جو کوئی ریاستی مہم در چلائے گا ریاست کی خلاف باتیں کرے گا اس کو کہیں بھی چاہے وہ بلوچتان کا بڑا بورڈر ہے کسی بورڈر سے آ بھی جائے ہمیں جہاں مل گیا ہم جو ہے اس کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے ریاست بنا پاکستان ایک بنانا سٹیٹ نہیں ہے اس کا ایک قانون ہے ایک طریقہ کار ہے جس کو صدر پاکستان سے لے کر ایک عام ملازم تک سب کو اس کے مطابق چلنا ہے تو میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ خدا راہ ہمارے سارے طبقے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ریاست کے خلاف ہونے والے مہم کا اسہ نہ بنے ریاست اس وقت سخت آلات سے گزر رہا ہے جس کو شدید کمزور کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے تو اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارے تمام مکتبہ فکر کے لوگ ریاست کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہوں گے اور ریاست کے خلاف کسی بھی مہم کا اسہ نہیں بنیں گے تاکہ ریاست کمزور نہ ہو بہت شکریہ آپ سب کا